جائن دوستو میں کرنل پتھانیا پریزیڈنٹ ساننک سماج پارٹی آپ کا سواگت اور ابھی نندن کرتا ہوں پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کافی افوائیں اڑ رہی ہیں کافی سپیکولیشن ہو رہی ہیں اور یہ بات کی جارہی ہے کہ شاید بائی فرکیشن دوبارہ سے ہوگا اور جمہو کو سٹیٹ بنائیں گے کشمیر اور لڈاک کو ملا کے یوٹی بنائیں گے تو جتنی موہ ہیں اتنی باتیں چل رہی ہیں ابھی اگر ہم ان باتوں کی پوری طرح سے تبجھو میں نہ لیں اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیب میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو انیس سو سنتالیس سٹالیس کے بیچ میں جب انڈین آرمی پاکستان ریڈرز کو بھگا رہی تھی اور جب وہ اڑی کے نزدیک پہنچے تو اس سمیں شیخ عبداللہ نے نہرو کو ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ یہ سی سوائر کر لیجئے اور سی سوائر ہو گیا تھا جس کے ریزلٹ میں جو پیو کے ہے وہ پورا ہمارے سے چلا گیا ابھی اسی سمیں شیخ عبداللہ نے ایک بڑی ہی اچھی سٹیٹیجی کنسیو کی کی کوئی ایسا سسٹم منایا جائے جس سے جموں اور لڈاک ریزن کو پوری طرح سے سبجوگیٹ کیا جائے ڈومینیٹ کیا جائے ڈسکرمنیٹ کیا جائے اور ایک ونڈیٹا پولٹکس کی شروعات ہوئی اس ونڈیٹا پولٹکس کے اندر سب سے پہلے ہمارے مہاراج ہری سنگھ کو بومبے میں ایکزائل میں بیجا گیا اور اس کے بعد لگاتار پچھلے تیہتر سال سے ان دونوں جو ریزن تھے لڈاک اور جموں ان کا شوشن ہوتا رہا لکیلی پوسٹ ابروگیشن آف ترٹی فائی و این تری سیون سیرو لڈاک گات اڈ اف دیئر کلیچرز لیکن جموں جو ابھی بھی ڈسکرمنیٹ ہو رہا ہے شوشت ہو رہا ہے ایکسپرائٹ ہو رہا ہے اور یہ چیز جروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ و ایچار کریں کہ کیا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے جہاں تک کشمیر کا سوال ہے پاور سینٹر پہلے بھی وہیں تھا اور اب بھی وہیں ہیں اور اس سمیں جبکہ اس سمیں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ہونری بلیفٹرین گورنر کے تھو لیکن ابھی بھی جو اپیزمنٹ ہو رہی ہے وہ کشمیری لیڈرز کی ہو رہی ہے جموں فاہت میٹر ڈسنٹ ایکزیسٹ نہ جموں کے اندر وہ لیڈرشپ ہے تو جب لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے تب لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے ابھی آپ دیکھیں پچھلے ڈیٹھ سال کے اندر ٹول پلازا لے لیجئے ہمارے جوانوں کا جو جاوبز ہیں کبھی تو 90 to 95% جاوبز ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کو ملتے ہیں اس کے بعد آپ کو ویڈ کے اندر دیکھ لیجئے جب انیشل الوکیشن ہوا تھا جموں کو پانچ کروڑ ملے تھے کشمیر کو دس کروڑ ملے تھے انہوں نے جو کشمیری پولٹیشنز ہیں انہوں نے سینٹر کے ساتھ کنائیونس میں دوزار گیرہ کی جو سینسز ہے اس کو فج کیا اور اپنی سٹنٹھ جو بتائی وہ جموں سے تقریباً پندرہ لاکھ زیادہ ہے جب کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے بیٹے اسیمبلی سیٹس ار ادر ویس یہ لوگ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اسی ساب سے پیسے کا الوکیشن انڈسٹری میں تورزم میں کسی بھی شیطر میں یہ ساری چیزیں ہم سے زیادہ لے جاتے ہیں تو یہ جروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھیں اب یہ آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی کہ جب اس سمائے کشمیر میں اکسیزن پلانٹ کوویڈ کے ٹائم میں جب یہاں پہ کافی لوگوں کے ڈیتھ ہوئی کشمیر میں چوتیس اکسیزن پلانٹ تھے اور جموں میں صرف بارہ تھے سات پلانٹ جو ہیں سنٹرل گورنمنٹ نے موائے وہ کشمیر کے لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیے جموں کو ایک بھی نہیں بلا تو اس سمائے یہ جروری ہے کہ ہم لوگ اس کو ریلائز کریں اور ایک پیپلز مومنٹ شروع کریں جس کے اندر میں آپ سب لوگوں کو عوان کرتا ہوں کہ یا تو ہمیں سنٹرل گورنمنٹ ایک سپریٹ یوٹی دے دے یا سٹیٹ دے دے یہ ڈسکریشن سنٹرل گورنمنٹ کا ہے اور ہمیں اپنے بھوشش کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو کمیگ جنریشن ہیں ان کو ان کے بھوشش کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک الگ راجے کا یا ایک یوٹی کا درجہ ملنا چاہیے تاکہ ہم گرو کر سکیں ہم ڈیولپ کر سکیں اور ہماری جو پروبلمز ہیں جو جسٹس ہمیں پچھلے تیہتر سال سے نہیں ملا ہے وہ ہمیں ملے ہے جائہن جائے جموں ہماری جو پروبل ہماری جو پروبل ہماری جو پروبل موسیقی